اسرائیل کا سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا کیا حماس چیف اسماعیل ہنیا کی موت ہو چکی ہے جانکاری کے مطابق ایران کی راجدانی تہران میں اپنے آواز پر ٹھہرے اسماعیل ہنیا اور اس کا بوڈی گارڈ مارا کیا حماس نے دونوں کی موت کی پشتی کر ڈالی ہے تین سو دن بعد اسرائیل کا بدلہ پورا تہران میں ازرائیل کا آپریشن انتقا مارا گیا حانیا سات اکٹوبر کا بدلہ ہوا پورا آخر کار نیتن یاہو کی قسم پوری ہو گئی سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد سے اسرائیل کی سینہ اور خوفیہ ایجنسی موساد حانیا کی تلاش میں جھوٹی تھی حماس کے الگ الگ اڈو پر حملے کیے جا رہی تھے غازہ کی ہر سرنگ میں حانیا کی تلاش کی جا رہی تھی جس کے بعد نیتن یاہو اور اسرائیل کی سینہ نے پرند لیا تھا کہ وہ حماس کو ختم کیے بینہ غازہ سے واپس نہیں لوٹیں گے اور اب تین سو دن بعد اسرائیل نے سات اکٹوبر کو ہوئے نرسنگھار کا بدلہ لے لیا اسرائیل کی سینہ نے سات اکٹوبر کو ہوئے نرسنگھار کے ماسٹرمائن اور حماس چیف اسمائل حانیا کو اس جگہ پر مارا جو اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی موساد نے اسمائل حانیا کو ایران کی رازدھانی تہران میں مارا اور اپنے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر اسرائیل نے پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسرائیل کے دشمنوں کے لیے دنیا میں کوئی بھی جگہ سرکشت نہیں ہے دشمنوں سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی کوئی نہیں ہے اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے وہ وقت چنا جب اسمائل حانیا ایران کے نئے راشپتی مسود پیجے شکیان کے شپت گرہن سمارو میں شامل ہونے پہنچا تھا تیس جولائے کو حانیا تہران میں تھا اور اس نے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے سے بھی ملاقات کی تھی جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیل کے خوفی ایجنسی موساد کو اس کے ٹھکانے کا پتہ مل گیا اور پھر گائیڈڈ میسائل سے حانیا کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا اس حملے میں حانیا کا بوڈی گارڈ بھی مارا گیا بتایا گیا کہ حانیا اتھری ایران میں رکا تھا اور اب ایران کی سینہ اس جگہ کا پتہ لگانے میں جھٹ گئی ہے ایران میں ہوئی حانیا کی ہتھیا کو ایران کی سرکشہ میں بڑی چوک مانا جا رہا ہے ایک دن میں دو دشمنوں کا خاتمہ اسرائیل نے چوبیس گھنٹے میں دو دیشوں میں دو بڑے آپریشن کو انجام دیا اور دو دشمنوں کو دھیر کر دیا اسرائیل نے پہلے لیونان کے راززانی بیروت میں حملہ کیا اور ہجباللہ کے شیرش کمانڈر فعود شکر کو مار گرائیا اس کے بعد تہران میں حملہ کر اپنے سب سے بڑے دشمن اسمائل ہانیا کو دھیر کر دیا اس بدلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے لیکن ہانیا کی ہتھیا کے بعد ہماس بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے ہماس نے کہا ہے کہ وہ ہانیا کی ہتھیا کا بھیانک بدلہ لے گا اسمائل ہانیا 1987 میں ہماس میں شامل ہوا تھا وہ ہماس کا پولٹیکل چیف تھا اور 2017 سے ہماس کا چیف پولٹیکل لیڈر بنا ہوا تھا ہماس کی شورا پریشد نے اسے 2021 میں دوبارہ چار سال کے لیے چنا تھا غازہ ید میں ہانیا اپنے کئی قریبیوں کو کھو چکا تھا اپریل میں علشاتی کیمپ پر ہوئے حملے میں ہانیا کے تین بیٹے مارے گئے تھے ہانیا کے تین پوتے اور ایک پوتی بھی اسرائیل کی ایر سٹرائک میں مارے گئے تھے ہانیا سمیت ہماس کی ٹاپ لیڈر شپ بارہ سالوں سے قطر میں رہ رہی تھی اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماس کے نیتہ اب قطر سے اومان شفٹ ہونے کی پلاننگ کر رہے تھے تین سو دن بار اسرائیل کا بدلہ پورا اسرائیل نے آخر کار ہماس سے سات اکٹوبر کے نرزنگھار کے ماسٹر مائنڈ ہماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے وہاں مارا جو جگہ ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی تہران میں اسرائیل کا آپریشن انتقام ہماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے غازہ فلسطین قطر یا پھر سیریا میں نہیں بلکہ اسے موساد نے ایران کی رازدھانی تہران میں مارا اور ایسا کر کے اسرائیل نے پوری دنیا کو دو سندیش کی پہلا سندیش یہ کہ اسرائیل کے دشمن کے لیے پوری دھرتی میں کوئی جگہ سرکشت نہیں دوسرا سندیش یہ دشمن سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی پوری دنیا میں نہیں اس پتلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے دنیا حیران ایران میں کوہران اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے موقع بھی ایسا چنا جب اسمائل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی مسود پجشکیان کے شپت سماروح میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا یعنی اسرائیل کا شیطان کہے جانے والا ہانیا ایران کا راشتریہ مہمان تھا اور وہ ایران کی رازدھانی تہران کے جس گھر میں رکا تھا وہیں اس کی ایک گارڈ سمیت حتیہ کر دی گئی ویڈیو نے کرائی ہانیا کی حتیہ ہانیا کی حتیہ کی کہانی تو اور بھی چونکانے والی ہے تیس جولائے یعنی کل ہانیا تہران میں تھا اس دوران ہانیا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے اسے ملا تھا دونوں کے اس ملاقات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کو اس کے ٹھکانے کا سراغ ملا ہانیا کے علاوہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ بنا ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر فاوت شکر اسے اسرائیل نے لیبنان کی رازحانی بے روت میں مار کر آیا اس کیا جائے گیر ہزباللہ کی امیلترہی بھی سپریم پرمانڈر کی حتیہ کے بعد پورا مسلم ورڈ حیران ہے ایران نے اس سمائل ہانیا کی حتیہ پر ہماس، فلسطین اور پورے مسلم ورڈ کے لیے سمویدنا ویقت کی ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس بات کی کوئی جانکاری نہیں دی کہ تہران میں ہانیا کی حتیہ کیسے ہوئی ہانیا کی حتیہ کے بعد ایران میں پردوشن شروع ہو گئے ہیں وہیں ہماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ٹارگیٹڈ مسائل حملے کے ذریعے ہانیا کی حتیہ کی اور ہماس اس حتیہ کا بھیانک بدلہ لے گا اور ہماس شیف اسرائیل ہانیا کے مارے جوانے کے بعد ایران کی سٹیٹ میڈیا کی طرف سے ہانیا کے انتیم وقت کے کچھ ویڈیو جاری کی گئے جس میں ہانیا ایران میں کچھ جگہوں کا دورہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے سمائل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی کے شبت گرینڈ سماروں میں شامل ہونے کے لیے تہران پہنچا تھا اور تہران میں جس عمارت میں وہ چھہ رہا تھا اس عمارت کو ہی اڑا کر اسے دھیر کر دیا گیا ایران بھی اسا حاملے کو لے کر حیران ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کی راجدھانی کے اندر گھس کر کون ہماس چیف کو اڑا گیا ایران الگ الگ تھیوری کے ادھار پر اس حاملے کے پیچھے کی کہانی پتا کر رہا ہے یہ بھی جانکاری جھٹا رہا ہے کہ کہیں کسی ڈبل ایجنٹ نے تو ہماس چیف کو نپٹا نہیں دیا خبر آئی کہ ایران کی راجدھانی تہران میں اسمائل ہانیا کے گھر پر سٹرائک ہوئی جس میں وہ ڈھیر ہو گیا اس میں ہماس چیف اسمائل ہانیا اور اس کے باڈی گارڈ چیف کی موت ہو گئی یہ حملہ بھارتی سمائے کے مطابق منگلوار کی رات قریب دو بجے ہوا یہ تصویر اسمائل ہانیا کی آخری تصویروں میں ایک ہے وہ منگلوار کو ایران کے راشت پتی مسود پجشکیان کے شپت بہن سماروں میں شامل ہونے کے لیے تہران میں تھا اور اسی رات اسے مار کر آئے گیا اسمائل ہانیا کی ہتیا کا شک اسرائیل کے خوفیہ ایجنسی موساد پر ہے کیا ہانیا کی ہتیا کے لیے ایمریکہ اور اسرائیل میں ڈیل ہوئی ایران کے سب سے سرکشت علاقے میں کیسے مارا گیا ہانیا کیا اسمائل ہانیا کو اپنے ہی دیش میں دھوکے کا شکار ہونا پڑا پچھلے سال اکٹوبر میں ہماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا جس میں بارہ سو لوگ مارے گئے تھے جواب میں اسرائیل نے غازہ پر ملٹری ایکشن شروع کیا جس کے بعد ہماس اور غازہ کے بیچ ہوئے یدھ میں اب تک 38 ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تو سوال ہے کہ کیا اسرائیل نے ہماس کے ساتھ اکٹوبر کو کیے حملے کا بدلہ لے لیا ہے لیکن سوال ہے کہ آخر اسرائیل نے ایران کی رازدھانی تہران میں جا کر اسمائل ہانیا کو کیسے ٹھکانے لگایا کیا موساد کے ایجنٹ تہران گویت کے راستے پہنچے کیا موساد کے ایجنٹ ایراک کے راستے تہران پہنچے یا اسرائیل سے سعودی عرب پہنچے اور وہاں سے سیدھے تہران میں ہانیا کے ٹھکانے پر دھاوا بولا راستہ کوئی بھی رہا ہو لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکنے والا ایک اور کردار خلاص ہو چکا ہے